بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج 23 اکتوبر ہے اور دن ہے اتوار کا بات کریں گے سپرنگوٹا پاکستان کے حوالے سے جو بہت سی ڈیویلپنٹس ہو رہی ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو کل کے کیونٹ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کل اس پر میں بات نہیں کر سکا ایوان صدر میں جو تقریب ہوئی کیونکہ میں خود تو وہاں پر موجود نہیں تھا ہمارے جو دوست وہاں پر موجود تھے انہوں نے کیا بتایا کچھ جو انہوں نے آن ریکارڈ باتیں کی ہیں وہ میں نے ان کے پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو آن ریکارڈ بتاؤں گا اور جو آف کیمرہ بات تھی وہ میں آپ کو یہ تو نہیں بتاؤں گا کہ کس نے کیا بات کی کس شخصیت سے کیا بات ہوئی لیکن اس کا آپ کو لبلواب سارا بتا دیتا ہوں دیکھیں ایک تو آپ کو میں ان کے پوائنٹس بتانے سے پہلے کہ کس نے کیا بتایا یہ بات بتا دوں کہ ججز نے فیصلے کر لی ہیں کہ نہ تو کوئی استیفہ دے گا نہ کوئی اپنی آئینی اور قانونی پوزیشن سے پیچھے اٹے گا نہ ہی کوئی اپنے حلف سے پیچھے اٹے گا اور ججز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ڈرنا نہیں لڑنا ہے اور لڑنا کس کے لیے ہے آئین کے لیے آئین کی بحالی کے لیے آئین کی فراہمی کے لیے انسانی حقوق کی فراہمی کے لیے عدلیہ کی بحالی کے لیے عدلیہ کی ازادی کے لیے پچیس کروڑ پاکستانیوں کے لیے تو یہ فیصلے کر لیے گئے ہیں اور حکومت کے لیے کل سب سے بڑا جو حکومت کے لیے ایک جھٹکا تھا وہ یہ تھا جب مناظر سامنے آئے کہ جسٹس منی بختر صاحب جو ہیں وہ جسٹس یائیہ افریدی صاحب کی تقریب احلہ برداری میں موجود ہیں کیونکہ حکومت کا یہ خیال تھا کہ منی بختر صاحب اور منصور علی شاہ صاحب کو سپرسیٹ کر دیا گیا ہے تو یہ دونوں آپ یائیہ افریدی صاحب کے ساتھ نہیں چلیں گے اور اب مجھے اس بات کا امکان برتا وہ نظر آ رہا ہے کہ یائیہ افریدی صاحب نے جو چیف جسٹس بننے کی آفر قبول کی ہے وہ اس لیے قبول کیا ہے کہ ان کو یہی بات منصور علی شاہ صاحب نے اور منی بختر صاحب نے کہی ہے کیونکہ منی بختر صاحب اور منصور علی شاہ صاحب نے یہی کہا ہوگا کہ اگر آپ نہیں بنتے تو امیل الدین خان بن جائے گا اور اگر امیل الدین خان بن جائے گا کی حکومت کے لیے بہت بڑا پہلے یہ سب سے ایک حیران کن تھا حکومت یہ سمجھ رہی تھی کہ یا افریدی صاحب نہیں بنیں گے جب وہ نہیں بنیں گے تو ہم عمید دین خان صاحب کو بنا دیں گے اور پوری اتیاریاں مکمل تھی لیکن انہوں نے آفر ایکسپٹ کی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے انہوں نے چار سنبھالا اور چھکے چوکے انہوں نے شروع کر دی ہیں جو بہت حیران کن ہے بڑی جارہانہ انہوں نے انہوں نے انہوں نے کیا جو میں لاست ویڈیو میں آپ کو بزا چکا ہوں کہ اب تک انہوں نے کیا کیا اقدامات جو ہیں وہ کیے ہیں یا یہ افریدی صاحب نے اب جب یہ ہوا پہلے تو قاضی فائد صاحب کو زلط ہوئی نا کہ پانچ چھے ججز ان کے اس میں نہیں گئے شائعہ میں نہیں گئے سات آٹھ ججز بلکے اور پھر جو ججز فلکورٹ ریفرنس صاحب اس میں بھی منصولی شاہ صاحب منی بختر صاحب اور اتر منللہ صاحب آئیشہ ملک صاحب اور ملک شہزاد احمد خان صاحب یہ ججز نہیں گئے اور جو ججز گئے ان میں سے بھی کچھ نہیں جانا چاہتے تھے اور ان کو یای افریدی صاحب نے ریکویسٹ کی کہ آپ لازمی آئے وہ گئے اب دیکھیں نہ تو منصولی شاہ صاحب اور منی بختر صاحب نے ریزائن کیا ہے اور نہ ہی وہ یای افریدی صاحب سے ناراض ہیں بلکہ وہ یای افریدی صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ کے کیسز کے کردار ادا کریں گے وہ منصولی شاہ صاحب اور منی بختر صاحب ادا کریں گے کیوں کیونکہ ان دونوں ججز کو پتا ہے کہ اگر یای افریدی صاحب نے ہمیں اتنی رسپیکٹ دی ہے کہ یای افریدی صاحب نے مطلب منی بختر صاحب کو کمیٹی میں واپس لیا ہے فول کورٹ میٹنگ بلائی ہے یہ ساری چیزیں کرنے جا رہے ہیں تو وہ بھی یای افریدی صاحب کو فول سپورٹ کریں گے اس لیے نہیں کہ آگے چال کے شاہ یای افریدی صاحب 26 مہینی تنمیم کا کیس لگا دیں اور وہ اڑ جائیں اور منصولی شاہ صاحب بن جائیں بلکل نہیں صرف اس لیے کہ عزت دو گے عزت لو گے کیونکہ یای افریدی صاحب رسپیکٹ دیرے منصولی شاہ صاحب کو اور یای افریدی صاحب ان کو منی بختر صاحب کو تو وہ بھی عزت دیں گے اور دیکھیں یای افریدی صاحب یہ نہیں کر سکتے کہ وہ کازی فائز صاحب کی طرح گروپنگ کریں ایک تو ان کا مزاج نہیں ہے وہ ایسی شخصیت نہیں ہے اور دوسرا یہ بھی ہے کہ کازی فائز صاحب نے تو جب لڑائی کی ایک تو کازی فائز صاحب کا ایک سال تھا اور میں جو ان کی لڑائی زیادہ ہوئی وہ آخری ڈیڑھ دو ماہ میں ہوئی لیکن یہاں پہ یای افریدی صاحب کے تین سال ہیں اور پھر اگر کسی موقع پہ یہ 26 مہینی تنمیم اڑ جاتی ہے اور منصولی شاہ صاحب بنتے ہیں تو تب بھی یای افریدی صاحب جو ہے وہ اپنی ٹرن پہ بنیں گے چیف جسیس پاکستان ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے چیف جسیس پاکستان نہیں بننا اب ذرا آئیں اس بات پر ذلکرنین اقوال صاحب نے جو رپورٹ کیا وہ کہتے ہیں کہ سب ججز ججز کلونی سے ایک ہی سکوارڈ میں پہنچے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ خیر وہ کیا کہتے ہیں یہ تو اب بات اس وقت ظاہرہ تھی کہ کازی فائز صاحب کو دعوت تھی لیکن وہ وہاں پہ ایمان صدر میں نہیں آئے وہ کان انہیں آنا تھا وہ تو کل رات یعنی جب وہ چھبیس اکتوبر کا آغاز ہوا بارہ بجے تو وہ تین گھنٹے کے اندر اندر پاکستان سے فرار ہو گئے تھے اب تو وہ ویڈیوز اور تصویر بھی سامنے آگئی ہیں اس کے بعد ویب سائٹ والا کام آپ کو بتا ہی ہے کہ وہ بھی حکومت کے لیے ایک حیران کن تھا کہ انہوں نے خود ویب سائٹ اپ ڈیٹ کروائی کہ سینڈر پیونی جیج منصور علی شاہ کو لکھنا ہے اس کے بعد احمد الدین صرف راہ صاحب اور امانت گشکوری صاحب نے جو ویلوگ کیا اس میں انہوں نے بھی یہ بتایا کہ تمام جیجز موجود تھے اور وہ جو جیجز فل کورٹ میں نہیں آئے تھے یعنی مونی بختر صاحب آئیشہ ملک صاحب آتر منللہ صاحب ملک شہزاد صاحب وہ موجود تھے وہاں پہ اور منصور علی شاہ وہ وہاں پر موجود تھے اور یہ بھی ایک میسج ہوتا ہے بوسن اختر کیانی صاحب کا اشائیہ میں وہ نظر نہیں آئے شاہد ہوں لیکن یہاں پہ امان صدر میں وہ موجود تھے اور پھر جسٹس عمرتہ مندیال صاحب سابق چیف جسٹس پاکستان عمرتہ مندیال صاحب انہوں نے اسی طرح سے رپورٹرز نے بتایا کہ بڑے اچھے دیکھ سے ملے اور وہ ہوف فول تھے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی لیکن رپورٹرز جو ہے وہ اب مانتے ہیں روز رپورٹرز نوم میں یہ بات ہوتی ہے کہ عمرتہ مندیال بہت بڑا انسان تھا اس کے ساتھ صاحب نے بہت زیادتی کی بہت غلط کیا بہت نیگٹیو باتیں ان پہ کی لیکن کبھی انہوں نے وہ کام نہیں کیا تھا جو قاضی فائزہ نے کیا وہ بڑے دل کے بندے دے اور الہزارف انسان تھے اور انہوں نے بہت کچھ کیا اور جو وہ نہیں کر سکے اس وقت قاضی فائزہ نے جو گروپ بنایا ہوا تھا جس میں منصور علی شاہ صاحب بھی شامل تھے اسی گروپ نے سپریم گورڈ کو کمزور کیا تھا اور اس وقت منصور علی شاہ صاحب قاضی فائزہ کے ساتھ کھڑے تھے اور اس لیے بہت کچھ عمرتہ مندیال صاحب جو کرنا چاہتے ہیں تنین کر سکتے ہیں اور ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں نا کتنی ایک پچھلے دو سال میں جو تباہی اور بربادی ملک کے ساتھ پھیری گئی کہ اب آپ دیکھیں کہ کل چیو جسٹس پاکستان کا حلف جو ہے وہ اجازل احسن صاحب نے اٹھانا تھا اگر وہ مصافی نہ ہوتے اور اس نظام کا جبر دیکھئے قاضی فائزہ گھنڈے کی گھنڈا گردی دیکھئے بدماش کی بدماشی دیکھئے گھٹیا مکرو نیچ غلیز انسان کی حرکتیں دیکھئے کہ اس نے ایک عظیم جج ایک بڑا جج اجازل احسن اس کو مصافی ہونے پر مطلب مجبور کیا اور اب قاضی کے اپنے قریب رہنے والے صحافی بتاتے ہیں کہ قاضی فائزہ نے کہیں پہ کسی کو کہا تھا کہ اجازل احسن کا مجھے استیفہ لے کر دو اور مزاگلی اکبر نقوی کا استیفہ لے کر دو تو تب میں آٹھ فروی کا الیکشن جو ہے وہ چوری کرواؤں گا اور تب میں شریف خاندان کی اور یہ حکومت بنواؤں گا اور اس جبر کے نظام کا تسلسل یقینی بناؤں گا اس کے بعد منیب صاحب کا آنا انہوں نے بھی کہا احمد عدیل صاحب راز نہیں کہ بہت اہم تھا اور وہ جو ہے میڈیا سے بالکل بات نہیں کرتے اور بہت محتاط رہتے ہیں منیب اختت صاحب ہمیشہ لیکن کل بھی جو رپورٹرز نے ان سے دیکھا ان کی بارڈر لینگویج بالکل وہ مطمئن تھے پور اعتماد تھے کوئی ان کو پریشانی نہیں تھی کہ مجھے سپر سیٹ کر دیا گیا ہے آتر منلہ صاحب کے چہرے پہ بھی مسکرار تھی اور ساتھ ہی ایک جائج سے پوچھا گیا کہ آپ کل کیوں نہیں آئے تو انہوں نے کہا کہ منصور علی شاہ صاحب کا خط تو آپ نے پڑھ لیا ہوگا انہوں نے کہا تو ان کا خط ہے تو انہوں نے کہا ان کا صرف خط نہیں ہے وہ ہم سب کا خط تھا ہم سب کا خط تو اس کو سمجھا جائے اور پھر ایک جائج صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ سنائیں کہ آپ بھی شاید استیفہ دینے ہیں انہوں نے کہا می فٹ اور انہوں نے کہا کہ ہم ریٹائر ہوں گے ہم استیفہ نہیں دیں گے لیکن میں آپ کو ہوتا ہوں کہ کوشش پوری کی جائے گی کہ ججز تو ڈٹے ہوئے لیکن کوشش پوری کی جائے گی کہ پورا زور لگایا جائے کہ چار پانچ جو ججز ہیں ان میں سے کوئی مصطافی ہو اس کے لیے بہت کچھ کیا جائے گا پورا جبر اور پورا ایک فستائیت کی ایک نئی لیر جائے وہ شروع ہوگی اور سب ججز جو وہاں پہ پتا چلا ہے ایوان صدر میں جو رپورٹرز کی ملاقات ہوئی سب ججز جائیہ افریدی صاحب کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں اور بتایا گیا ہے کہ صرف تمام ججز میں سے دو ججز ایسے تھے جو اپنی ڈیر انچ کی مسجد بنا کر اور وہ سائیڈ پر کھڑے تھے باقی سب ججز اکٹھے تھے اور ایون کے کازی فائز عیسیٰ کے قریب رہنے والے دو ججز نے بھی ایک تاثر دیا کہ کازی اس ہسٹری نو اور اب ہم یائی افریدی کی طرف دیکھیں گے اور ہم یائی افریدی کے ساتھ چلیں گے اور ججز نے شکوا کیا صافیوں سے کہ کل آپ نے جو کازی فائزہ کے ساتھ کیا وہ نہیں کرنا چاہیے تھا انہوں نے شکوا کیا انہوں نے گو کہ اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ کازی نے جو کچھ میڈیا کے ساتھ کیا اس نے بھی بڑی بدتہذیبی اور بدتمیزی کی لیکن صافیوں کو وہ نہیں کرنا چاہیے تھا جو کل کازی فائزہ کے ساتھ کیا اس پہ ججز بارن انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار ضرور کیا اس کے بعد کور میکن نے جو ویڈیو میں وہی ظاہرہ ایک جو بات سوشل میڈے پر بھی ہو رہی تھی کہ انہوں نے یائی افریدی صاحب نے بسم اللہ سے جب صرف بسم اللہ سے شروع کیا اس نے آسفل عزتداری نے تو یائی افریدی صاحب نے اعوذ باللہ بھی پڑا اور ظاہرہ آپ کو بتایا اعوذ باللہ کب پڑا جاتا ہے جب آپ شیطان سے پناہ چاہ رہے ہوں اور کمر میکن کے بقول انہوں نے اعوذ باللہ اس لئے پڑا کہ وہ پناہ بانگ رہے تھے ان شیطانوں سے بھی جو چاہتے ہیں کہ ان کے حق میں جو ہے وہ فیصلے دیے جائیں اس کے بعد بڑی اہم بات یہ تھی جو مریم نواز خان صاحبہ نے آہ فرام کوٹ روم نمبر ون میں بتائی کہ جب کازی فائشت صاحب کی تقریبی حلف برداری ہوئی تھی آہ تو اس میں کازی فائشت صاحب جو ہے آہ وہاں پہ آہ موجود رہے تھے اور آرمی چیف اور دیگر دیگر جو مسلحہ افواج کے سبراہان وہ بھی موجود رہے تھے اور کازی صاحب بھی وہاں پر موجود رہے تھے کافی دیر لیکن جائی افریزی صاحب نے حلف اٹھانے کے بعد سیدھے گئے اپنی بالدہ سے ملے اور واپس آ کے اور نکل گئے انہوں نے کوئی وہاں پہ تصویریں نہیں برمائی کوئی ملاقاتیں نہیں کی یہ کہنا ہے مریم نواز خان صاحبہ کا تو دیکھیں جی یہ اب بات تیہ ہو گئی ہے کہ ججز نے یہ کہہ دیا ہے کہ ڈرنا نہیں لڑنا ہے استیفہ نہیں دیں گے مضامت کریں گے اور آئین اور قانون کے لیے جو ہے وہ ہم کھڑے رہیں گے اپنے حلب سے وفا کریں گے تو یہ اور پھر اس کے بعد جو سبین کورٹ سے جو بڑی خبریں ہیں وہ تو میں آپ کو ودا چکا ہوں تو حکومت کے لیے بارحل یہ ایک پریشان کون صورتحال ہے پہلا دن تو بڑا زبردست اور جارہانہ تھا یا یہ افریزی صاحب کا آگے کیا ہوتا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ